آئی ڈی ایم انسٹال کر لیا ہے لیکن وہ کروم میں ورک نہیں کر رہا تو اسے ورک کیسے کروانا ہے اصل میں یہ کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے جو ہمیں ایڈ کرنی ہوتی ہے کروم میں تو میں آپ کے سامنے کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو لسٹ دکھا دوں یہاں پر آئی ڈی ایم کی ایکسٹینشن آپ کو نہیں ملے گی یہ تینی ساری ایکسٹینشن اس لیے ہیں کیونکہ میں ویب ڈیویلپر ہوں تو مجھے کرنی پڑتی ہے ہلپ کرتی ہے تو اب ہم کہاں جائیں گے پرفورمس میں مور ٹورز آگے پرفورمس اور یہاں پر ایکسٹینشن اور یہ ساری ایکسٹینشن جو بھی انسٹال کی ہوئی ہیں میں نے اس کی لیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگین سے تو ہم کیسے ایڈ کریں گے سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا یوٹیوب پر جا کرنا یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو پر کلک کر کے کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ڈاؤنلوڈ کا وہ جو اوپن بٹن آ جاتا ہے وہ نہیں آئے گا میں نے یہ اوپن کر لی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا بٹن نہیں آ رہا تو میں اب اسے کرتا ہوں بند اور یہاں پر جو ہے ہمارا کام وہ سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے ڈیویلپر موڈ آن کرنا ہے جیسے یہ میں نے ابھی کر لیا اب ہمیں کہاں جانا ہے وہ اس کے آئیکن پر جانا ہے آئی ڈی ایم کے اور اوپن فائل لوکیشن پر کلک کر کے یہاں پر ہمیں ایک فائل ڈھونڈی ہیں اور وہ فائل ہے یہ والی میں ذرا زوم ان کر دیتا ہوں آئی ڈی ایم جی سی ایکسٹینشن ڈاٹ سی آر ایکس یہ والی فائل اب میں نے وہ اوپن کیا ہوا ہے اسی طرح سے میں اسے ڈریک کرتا ہوں اور یہ دیر ہے میں جیسے اسے چھوڑوں گا یہ خود بخود اس میں انسٹال ہو جائے گی مجھے ایڈ ایکسٹینشن کرنا تھا اور یہ آ چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لسٹ میں آگئی ہے میں ذرا نا اسے پن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آسکے تو یہ ہماری ایکسٹینشن آگئی ہے اب میں دوبارہ اسی کو ری لوڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو ہمارا ڈاؤنلوڈ اس ویڈیو اور ہمارا جو بٹن ہے وہ آ چکا ہے اور ہمارا آئی ڈی ایم جو ہے وہ ورک کرنا شروع ہو گیا تو یہ اتنا ہی آسان سا طریقہ تھا تو آئی ہاپ کہ یہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوا ہوگا اور آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ